ملکم وی وزب چانے جہاں کے لئے ہیں اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جس میں شہرام اپنے والدی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور ہر وقت اسی کی یاد میں رہتا ہے جبکہ دوسری طرف کشو نے سوچا ہوا ہے کہ کس طرح اس کی ساری جائداد کو فتحہ لے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے شوہر نے زیادہ حصہ شہرام کی نام کیا ہے اب وہ کچھ اپنے روئیے کو اور اپنے بیٹوں کو سن جاتی ہے کہ تم اپنا روئیہ بہتر کرو تاکہ تم اس شہرام کے ساتھ بنا کر رکھو اور وہ تم پر بروسہ کرنا لگے اور اس سے اس کا خیار رکھو کیونکہ ہم سبت کے ساتھ آستہ آستہ ساری جائداد اپنے نام کروانے گے ایک دفاظ کے ساتھ اچھے رہو اور ہم اس کا بروسہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ شہرام کے لئے عشتہ تلاش کر رہی ہے اور وہ جلدی اس کی شادی کرنا چاہتی ہے لیکن شہرام کو اب مہنور سے محبت ہو چکی ہے شہرام کیونکہ مہنور ان کے گھر میں آتی ہے اور سارا مسئلہ وہ بیان کرتی ہے کہ آپ کے والد نے میرے والد سے بات کی تھی انہوں نے ہمیں یہاں آنے کے لئے کہا تھا اس لئے ہم یہاں آئے ہیں اب شہرام کے ساری بات پیاد آ جاتے ہیں اور اس کے بارے وہ مہنور سے ہم دردی بھی کرنے لگتا ہے جو آستہ آستہ سے محبت میں بدل جاتی ہے اب کشور شہرام اور مہنور کو آپس میں ملتے اور بات چیت کرتے دیکھتے ہیں تو وہ مہنور کو اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے کہ تم اس گھر میں آنے کے خواب بھی بھول کر نہ دیکھا شہرام تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا اور تم شہرام کو خواب دیکھنا بند کر دو ساری باتیں سن کر مہنور کافی پریشان ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے خیر اب شہرام اپنے کاموں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں اور زندگی طرف واپس لوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی کافی تعریفیں کر رہے ہیں لیکن یہ تعریفیں ٹبریلز اور اس کے باعثے پر داست نہیں ہوتی سو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب شہرام کو اپنے بھائیوں کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس وقت اس پر کیا بیٹے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی ہوگا اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور سیکشن میں بتائیے گا ضرور